ہم بی جے پی کو روکیں گے کہ دیش کے تیسری مرتبہ پردان منطری وزیراعظم دریندر موڈی نہیں بنیں گے اگر اس میں ہماری ضرورت پڑی تو ہم یقیناً اس کا اس میں ساتھ دیں گے کہ ہم بی جے پی کو روکیں گے ہم انڈیا الائنس کا حصہ نہیں ہے اگر ایسا سیچویشن آرائیب ہوتا ہے جہاں پر ایک نون بی جے پی کا آدمی نون انڈیا کا آدمی یا مہیلہ پردان منطری بننے کا سامنے آئیں گا تو ہم یقیناً اس بارے میں ساتھ دیں گے ہر بھاشن میں انہوں نے ایک ایک چنچن کے اس طرح کی وحیات باتیں کی اور تاریخ ان کے بھاشن کو ہمیشہ یاد رکھے گا جو باجہ بجائے تھے چار سو پار کا لوگ اندازہ کر لیے آپ کل سے دیکھیں گے کہ کل سے پورا جتنا بخار تھا نا ہاں سب اتریں گا گردن موٹی ہو گئی تھی نا سب کی کہ ہم ہی بولے تو سب صحیح ہے وہ اس بات کو محسوس کر چکے تھے کہ موڈی نے جو چار سو پار کی بات کی وہ صرف بابا صاحب امبیٹ کر کے سمبیدان کو ختم کرنے کے لیے کی ہے تو یہ ایک جو ورڈکٹ آیا ہے اب اگر موڈی جی سرکار بنائیں گے تو ان کو پارلیمنٹ میں بائی ساکھیوں کے سہارے آنا پڑے گا ان کو پارلیمنٹ میں بائی ساکھیوں کے سہارے آنا پڑے گا اور وہ بھی بڑا اچھا نظارہ ہوگا دیکھنے کے لیے کیونکہ چار سو پار بلکہ ماشاءاللہ سے اتنے جو آپ لوگ یہاں پر جمع ہیں آپ لوگوں نے بھی کہا تھا ایک ایک کا نام اگر لے کے بولوں ساڑھے چار سو کسی نے کہا چار سو تو انگریزی میں ایک کہاوت ہے you will have to eat the crow now معنی آپ کو کووہ کھانا پڑے گا تو اب نہیں معلوم کھائیں گے نہیں کھائیں گے مرکہاوت ہے کسی ایک ماشاءاللہ ایک صاحب نے تو جو بڑے اپنے آپ کو ماہر کہتے ہیں انہیں کہا کہ ہدر آباد ہم نہیں جیتیں گے پھر اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے تو تیسری بات اہم بات یہ ہے کہ اگر ایسا موقع آتا ہے کہ دیش کے تیسری مرتبہ پتھان منتری وزیراعظم نریندر موڈی نہیں بنیں گے اگر اس میں ہماری ضرورت پڑی تو ہم یقیناً اس کا اس میں ساتھ دیں گے کہ ہم نے ایک پبلیکلی ایک سٹینڈ لیا ہے کہ ہم ڈی جے پی کو روکیں گے اور چہتی بات یہ ہے کہ ہم نریندر موڈی سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ دیکھو یہ نتیجہ کیوں آیا ان کو سیلف انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پچھلے چار سال سے جو لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کی فوراں رہائی عمل میں لائے جائے گی خانونی طریقے سے کیونکہ یاد رکھئے کہ اگر آپ کمزور پہ ظلم کریں گے تو اس کمزور کی تکلیف کو اوپر والا سننے والا ہے تو اب نہیں معلوم کہ فائنل کاؤنٹنگ ہونے کے بعد کتنے سیٹ بی جے پی لائے گی مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ و تعالی وہ میجک نمبر بی جے پی نہیں لائے گی اور کیا ہوگا کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا تو یہ یہ ہمارا انیشیل ریاکشن ہے میں آپ کے ذریعے سے ریون تریڈی کوئی مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کی پارٹی آٹھ لوگ سبا سیٹ پر کامیابی حاصل کی اور محبوب نگر میں بھی ہم نے بھی کوشش کی کچھ تین ہزار اوٹ چلہ اوٹ سے ان کو کامیابی نہیں ملی سکندر آباد میں میجورٹی کم ہوئی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مخامات پر پارلیمنٹ کانسٹنسی میں کھلو 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 پرمو دے پرمو دے تو بہت سے مخامات پر ہم یہ دیکھے ہیں کہ ٹی آر ایس کے لوگ اوپن لی بی جے پی کو سپورٹ کر رہے تھے یہ بھی عوام کے سامنے آ گیا یہ کیوں کیے میرے کو نہیں معلوم یہ ازا پولٹیکل سٹیٹیجی ان کی بہت غلط سٹیٹیجی سٹیٹیجی تھی اب اس کا کیا خیمی ایسا ان کو ادا کرنا پڑے گا وہ جانتے ہیں مگر یہ بات فیکٹ ہے تو یہ چار پانچ چیزیں مجھے آپ تک کہنا تھا نہیں دیکھو رام ایسا ہے نا کہ ابھی تو فائنل کاؤنٹنگ ختم نہیں ہوئی ابھی بھی چل رہی ہے کاؤنٹنگ نہیں نہیں کاؤنٹنگ ہونے کے بعد کیا ہوگا جب بول سکتے ہیں ابھی بہت جلدی ہوں گا ہم انڈیا الائنس کا حصہ نہیں ہے اگر ایسا سیچویشن آرائیب ہوتا ہے جہاں پر ایک نون بی جے پی کا آدمی نون انڈی اے کا آدمی یا مہیلہ پردان منطری بننے کا سامنے آئیں گا تو ہم یقیناً اس بارے میں ساتھ دیں گے مگر وہ نہیں معلوم ہوں گا نہیں ہوں ہاں بولیے پراموس صاحب دیکھئے دیکھئے ایک تو یہ کہ دس سال کا ان کی ناکار کردگی ان کے جھوٹے وعدے جو سنو بھائی سنو جو نیشنلزم کے نام پر انہوں نے جو دھوکہ دیا اور چین کے بارے میں نرم رویہ بیروزگاری کسان مہنگائی اور جو پرائی منسٹر اور بی جے پی کی طرف سے جو کمینل اگلی کیمپین چلایا گیا اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں جیسا ہیدراباد میں وحیات خسم کا کیمپین بی جے پی نے چلایا بلکل وحیات خسم کا اس سے بڑھ کر زیادہ وحیات نریندر موڈی نے کیمپین کروایا بس ایسا دیکھ رہا تھا کہ اس دیش میں موڈی کے نظر میں صرف مسلمانی اوٹ دینے والے کو جو سے دینے والا لی ہے ہر بھاشن میں انہوں نے ایک ایک چنچن کے اس طرح کی وحیات باتیں کی اور تاریخ ان کے بھاشن کو ہمیشہ یاد رکھے گا بلکل اٹھائیں گے ہم ہی تو اٹھا رہے ہیں ان چیزوں کو برابر اٹھائیں گے ہاں ہاں دیکھئے میں نے شروعات میں ہی آپ کے پوچھے بغیر اس بات کو کہہ دیا کہ ہم نے ہماری پارٹی نے پبلیکلی اس بات کو ڈیکلیئر کیا کہ اگر نون بی جے پی نون انڈی اے کا کوئی شخص پرائم منسٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے یا بن سکتا ہے تو یقیناً ہم اس کی تائید کریں گے مگر ابھی کاؤنٹنگ چل رہی ہے اور کاؤنٹنگ مکمل ہونے کے بعد آپ کو پتا چلے گا خاص طور سے بی جے پی وہ ٹو سیونٹی ٹو کا میجک نمبر کروس کرتی ہے ٹس کرتی نہیں معلوم مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں کر پائے گی ایک بات سنیے ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ اس دیش میں مسلم اوٹ بینک نام کی کوئی چیز کبھی تھی نہ کبھی رہے گی یہ ایک میت کریئٹ کیا گیا تھا یہ ایک میت ہے یہ کبھی اس ملک میں کبھی مسلم اوٹ بینک نہیں تھا یہ خامہ خام یہ لوگ پکارتے تھے اور ہماری کمیونٹی خوش ہوتی تھی کبھی تھا ہی نہیں نہ کبھی رہے گا بی جے پی کی چلنگانہ میں نہیں نہیں ان کی بھی کم ہوں گیا فکر مت کریے اب دیکھ لیجئے جو باجہ بجائے تھے چار سو بار کا تو لوگ اندازہ کر لیے بعض لوگ اس میں آگے باتوں میں تو اب ان کو اندازہ ہو گیا آپ کل سے دیکھیں گے کہ کل سے پورا جتنا بخار تھا نا بخار تھا یا جو کیا بلتے وہ تلگو میں کیا بلتے نہیں نہیں بانمتی کیا بلتے اتارتے نا وہ سب اتریں گا کل سے سب اتریں گا کھیٹ ہیدر آبادی زبان میں باتا ہے مستی چڑ گئی تھی دیکھو آپ بلتے نہیں آپ کل سے دیکھو آپ کیا کیا ہونے والا یہ جو گردن موٹی ہو گئی تھی نا سب کی کہ ہم ہی بولے تو سب صحیح ہے اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ تو اس کو پرموٹ بھی کیے ایک 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 ادمی پرموٹ کیا اس کو مانے میر کو جب میں ابھی ٹی وی دیکھ رہا تھا اکبر کے ساتھ حمل اکبر جو ہے کافی ان کا باریک دیکھتے ہیں انہوں انہوں ایک چار پانچ چینل دکھائے میں بولا ہے کیا دکھا رہے تو بولے دیکھو اینکر کی دیکھو آپ چہرے پہ کتنی تکلیف ہے آپ کے انکرز کو خوشی منائیے دیش کے جنتہ کا فیصلہ ہے آپ کے گھر میں تو چراغ جل رہا ہے نا یا کچھ آپ کو نقصان ہو گیا میرے کو نہیں معلوم یہ کہ انکر اتنا ایسا اداس لگ رہا ہے کہ بھائی ایسا دیکھ رہا ہے کہ گھر میں ان کے کچھ ہو گیا حادثہ ہو گیا پبلک کا ورڈکٹ ہے ہم امید کرتے کہ پورے انکرز کو رات میں اچھی نید آئے گی اگر نہیں آئے گی تو پھر آپ کچھ انتظام کریے نہیں نہیں پورے کے پورے نہیں پورے کے پورے ہیدراباد کوئی آگئے تھے اور ہیدراباد کے عوام بولی ہورے ہیدراباد کے عوام بولی ہورے ہیدراباد کے عوام بولی ہورے نہیں بولے تو نہیں سنتے دکھا دیئے پورا دکھا دیئے آپ دیکھو یہ تاریخی کامیابی میں شکر گزار ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ بس ایک ہی تکلیف ہے کہ میرا بازو امتیاز جلیل میرے ساتھ نہیں ہوگا اور انگاباد میں اور ہم امید کر رہے تھے کہ سیمانچل کی لڑائی کو ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے اور سیمانچل لڑائی ہماری چلتے رہے گی ہم دیکھیں گے کیا کمزوری ہمارے ماجد صاحب ایمیلے صاحب بھی بڑا کوشش کیے ٹیم بھی سب کیے بہرحال میں ایک ایک ہمارے پارٹی کے ممبرز کا شکر گزار ہوں کہ اتنی گرمی میں کیمپین کیے غیر معمولی گرمی تھی اور اتنی شدتی گرمی میں بھی ہیدر آباد کی اوٹرز نکل کر اوٹ ڈالے اور میں ان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا سلام کرتا ہوں اور ایسے کئی لوگ ہیں جن کو نہ میں جانتا ہوں نہ ان کا پہچانتا ہوں مگر جو دعائیں بھی کیے جو محنت کیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کیسے ان کا شکر ادا کرو بس میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ ہم کو ایک اور ہمارے جذبے میں اخلاص دے کہ ہم ان کے بھروسے پہ اتریں اور ہماری رڑائی جاری رہے گی فرقہ پرست طاقتوں کے ساتھ انشاءاللہ بس بیزار ہو چکی ہیں ان سے تنگ آ چکے ہیں آپ ایک سمودائے کو تو نشانِ ملامت بنا دئیے ایک سمودائے کو تو آپ خطرہ بتا دئیے دیش کے لئے انہیں اتنا کیمپ ایسا کیمپ پہ نریندر موڈی چلائیں گے کوئی نہیں سوچا تھا بلکہ میں آپ کو بوروں جتنے جو نان بی جے پی میمبر اوٹرز تھے وہ میرے کو فون کر کے بولے میرے کو اکبر کو بلالا کہ ہم آپ کو اوٹ ڈال رہے ہیں کیوں ڈال لے ہم پوچھے تو بولے ان کے بھاشن سے ایک نہیں بلکہ کئیوں لوگ بولے کہ یہ چیز ہم ان کو نہیں چاہیئے موسیقی